بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک تحریک عدم اعتماد لانا ایک اپوزیشن کا ایک جمہوری حق ہے اور وہ اس کو بالکل وہ ان کو اقاصل ہے کہ کسی بھی وقت لا سکتے ہیں جہاں تک حکومت کی بات ہے حکومت انشاءاللہ اپنے پانچ سال مدد پوری کرے گی پارٹی کے اندر ضرور بڑی پارٹی ہے بڑے بڑے لوگ ہیں پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے تو وزیراعلی صاحب نے پارٹی کے سینئر دوستوں کو پارٹی کے لوگوں کو مترک کیا ہے تو ہم اپنے پارٹی کے دوستوں سے رابطے میں انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دو دن میں صورتحال جو ہے واضح ہو جائے گی سر وزیراعلی بلوچستان سے کیا پارٹی کے ناراض لوگ منائی نہیں جا رہے تھے جو چیئرمن سینٹ کو بلالیا گیا دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم کل سے ہم خود اراکین سے ملے ہیں وہ ہمارے کلیگز ہیں ہمارے دوست ہیں چیئرمن سینٹ بیسیت پارٹی کے ایک اہم ذمہ دار شخص کے اور پاکستان کے اہم ادارے کے سربراہ ہیں اس حیثیت سے وہ اس کرائیسز میں آئے ہیں تاکہ پارٹی کے مسئلوں کے ساتھ وہ مسئلوں کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ مل کر ان مسئلوں کو حل کریں ان کو کسی مخصوص سے اس کے لیے وزیراعلی تجد صاحب کی جانب سے اکسی کی جانب سے بلائیا نہیں گیا وہ پارٹی کے معاملات کو دیکھ کر خود جو ہے آئے ہیں دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی وہ نہیں بلائی گیا یہ اجلاس جس میں کہا جائے کہ اتنے لوگ ناراض ہیں اتنے ایکزیکٹ فگرز نہیں ہیں لیکن کچھ جو ضرور ناراض ہیں جن سے بات جیت ہو رہی ہے جیسے آپ یہ بتا رہے ایسے موقع پر تیاری کے ادم اعتماد لانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوات کیا ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین سالوں میں بلوشتان میں جو ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے جو ایک انقلابی ترقی ہو رہی ہے اور یہ جو ہے صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں آپ سب میڈیا کے دوست پچھلے برسوں میں جو فیڈرل پی ایس ڈی پی پروونشل پی ایس ڈی پی بنیے اور ان تین سالوں میں جتنا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ سے اور جتنا پیسہ صوبائی گورنمنٹ سے نمائندوں کے الکوں میں لگیں اس میں میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جس سے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اور حکومت مخالف پارٹیاں پریشان ہیں وہ حکومت کے اس کارکردگی کو اور اس خدمت کو روکنا چاہتے ہیں کہ تاکہ آہ پارٹی کو جو پذیرائی عوام میں اور صوبے میں مل رہی ہے اس کو روکا جاسے دیکھیں آہ بلکل پارٹیوں میں ایسے وقت آتے ہیں یہ ایک جمہوری فیصلے ہوتے ہیں لوگ لیکن بلوشتان عوامی پارٹی میں نہ ابھی تک اس کے بارے میں کبھی سوچا گیا ہے نہ اس بارے میں کئے رائے لی گئے اور نہ کبھی کوئی اپشن دیا گیا ہے کہ جام صاحب کے علاوہ کسی اور کو وزیراعلا بنا جائے سب جام صاحب پر متفق ہیں جام صاحبی انشاءاللہ ہمارے وزیراعلا رہیں گے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے لوگ ناراض نہیں ہیں یا پارٹی کے کچھ لوگوں کی تحفظات نہیں ہیں پارٹی کے کچھ لوگوں کی تحفظات بھی ہیں ناراض میں لیکن یہ پارٹی میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں ابھی بھی ہیں دوستوں کی خطشات ہیں دوستوں کی ناراضگی ہیں ہم ان سے مل بیٹھ کر ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں